بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم والدین اور پیارے بچوں اسلام علیکم میت کے آج کے لیکچر میں ہم بک کا پیج نمبر 20 کریں گے پیج نمبر 20 پر ہے ایکٹیوٹی ٹائم ایکٹیوٹی ٹائم میں کیا کریں گے ہم ایکٹیوٹی ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے پریویس لیکچر میں جتنے بھی نمبر ریٹ کیے ہیں کہ ہمیں ان کی ریکنگ نشن اچھی طرح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو سب سے پہلا کوششن ہے سرکل دا اوبجیکٹ کروڑنگ ٹو دا نمبر کہ جو نمبر لکھے ہوئے اس کے مطابق اوبجیکٹ کو سرکل کریں چلیں پیارے بچوں بتائیں مجھے یہ کون سا نمبر ہے نمبر 1 یہ ہے نمبر 1 اور یہاں پر دیکھیں یہ 2 پکس بنی ہوئی ہیں تو ہم نے صرف 1 کو ایسے سرکل کر دینا ہے اس طرح سے جی اور یہ کون سا نمبر ہے 2 نمبر 2 اور یہاں پر آسٹریج کتنے ہیں 1,2,3 لیکن یہ ہے نمبر 2 تو ہم نے صرف 2 آسٹریج کو سرکل کرنا ہے 1 آسٹریج کو سرکل کریں گے پھر اگین 2 آسٹریج کو سرکل کریں گے اس طرح سے ہمارے 2 آسٹریج سرکل ہو جائیں گے اگلا کوششن ہے ہمارا read and match کہ ہم نے یہ نمبر ہے ان کو read کرنا ہے اور یہ جو آگے object بنے ہوئے ہیں ان کو count کر کے ان کے ساتھ ہم نے matching کرنی ہے چلیں جی بتائیں مجھے how many cats is there one cat no one two cats two cats اور number two یہ number two ہے یا یہ number two ہے جی یہ number two ہے تو ہم اس کو number two کے ساتھ اس طرح straight line سے اس کو ایسے اس کے ساتھ match کر دیں گے اب ہم دیکھتے ہیں how many dogs one dog and where is number one yes this is number one تو اب ہم اس کو اس طرح اس کے ساتھ match کر دیں گے اب اپنے next page کی طرح چلتے ہیں page number twenty one page number twenty one پہ بھی first question ہے count the object and match them with the number اسی طرح کہ ہم numbers کو دیکھیں اور ان object کو count کر کے ان کے ساتھ match کریں چلے اس کو بھی start کرتے ہیں دیکھیں how many apples one apple and where is number one جی یہ number one ہے تو اس کے ساتھ اس apple کو ہم اس طرح match کر دیں گے how many pineapples one two two pineapples and where is number two جی this is number two تو pineapples کو ہم number two کے ساتھ match کر دیں گے اس طرح سے شاہ باش بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھا اور کیا اب دیکھیں یہ نیچے ہم again number one اور number two کی tracing ہے آپ نے trace and read allowed آپ نے اس کو پڑھنا بھی ہے اور trace بھی کرنا ہے اور tracing کا pattern تو میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں تو آپ نے اسی طرح one کو اور two کو trace کرنا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں یہاں سے بالکل straight one two trace کرنا بہت easy ہو گیا اب آپ کے لئے اس طرح بالکل ایسے straight one اسی طرح آپ نے تمام وانس کو trace کرنا ہے اب نمبر two پہ آتے ہیں تو two trace کرنے کے لئے ہم یہ curve line بناتے ہیں پھر slanting line آتی ہے اور then slipping line اس طرح لئے دفعہ دیکھیں یہ curve line slanting line and one sleeping line اسی طرح آپ نے ان تمام two کو trace کرنا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ